امید ہے اللہ کے قرم سے آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج کا موضوع خواب میں سر دیکھنا کیسا ہے خواب میں سر دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ تفسیر سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹر لازم دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف حضرت دانیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سر کا دیکھنا قوم کا سردار ہے اگر دیکھے کہ کٹا ہوا سر لیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی سردار کو دوست کر لے گا اور اس سے شہر و منفت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بغیر زخم تلوار کے اس کا سر جسم سے جدا کیا ہے اگر قرصدار ہیں تو قرصے سر خرو ہوگا اور غم سے خوشی پائے گا اور اگر یہ خواب غلام دیکھیں تو دلیل ہے کہ ازاد ہو جائے گا اور اگر بیمار دیکھیں تو شفا پائے گا اور اگر سردار دیکھیں تو ملک پائے گا اور اگر ازاد اور ماندار یہی خواب دیکھیں تو عورت کرے گا حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بہت سے کٹے ہوئے سر دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی جگہ بہت سے سردار لوگ جمع ہوں گے اور اگر دیکھے کہ ان سروں سے بال یا چمڑا یا بھیجا تو دلیل ہے کہ ان سرداروں سے مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ سروں کا چمڑا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگوں اور سرداروں سے مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ لوگوں کے سروں کا چمڑا کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی رئیس اس پر عطاب کرے گا اور اگر دیکھے کہ کسی معلوم آدمی کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اپنا سرمایہ کھائے گا اور اگر دیکھے کہ جنگلی چوپائے کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی نامعلوم آدمی کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی کا سرمایہ کھائے گا اگر دیکھے کہ مرگ کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ کا مال کھائے گا اگر دیکھے کہ کوئی شخص ایک سر یا کئی سر اس کے پاس لائے ہیں تو دلیل ہے کہ اس گروہ کا سردار ہوگا اور اس سے خیر رنکی پائے گا اور اگر خواب میں کسی عورت کا سر دیکھے تو دلیل ہے کہ مالدار عورتوں سے راحت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بکری کی سری کھائی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر داراز ہوگی اور مال حلال پائے گا اور اگر دیکھے کہ بیل کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی سال میں مال اور نعمت پائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں اپنا سر بڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے دو سر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا کام کوئی ہوگا اور اپنا سر ننگا دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنے کام سے گھرے گا اور غمگین ہوگا اور اگر اپنے سر پر زخم دیکھے کہ اس سے پھون بہتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے جگڑا پڑے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے سر سے بھیجہ نکلا ہے اور زمین پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے سرمایا جاتا رہے گا اور اگر دیکھے کہ پھر بھیجے کو اس جگہ پر رکھا ہے تو دلیل ہے کہ پھر مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر چکنا ہے تو دلیل ہے کہ نیک کام کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر ہے تو دلیل ہے کہ مال بہت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ نیک کو کار ہوگا اور کاموں میں انصاف کرے گا اور اگر بری بات کہے تو اس کی تعویر اول کے فلاف ہیں اگر اپنے سر کے دو ٹکڑے دیکھیں اس طرح کے آدھا دائے ہاتھ میں ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ مریں گے اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہیں تو دلیل ہے کہ کسی سرداد سے شہر و منفط پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس کا سر ہاتھی کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ ملک پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر اونٹ کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ فساد اور حرام کی طرف مائل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر گھوڑے کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مان پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر گدے کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بخت سے نصیب پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ خلقت کے نزدی خوار ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر بکری کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر جہالت غالب آئے گی اور اگر اپنا سر شیر کے سر جیسا دیکھے تو دلیل ہے کہ حکومت پائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر اپنا سر کتے کے سر جیسا دیکھے تو دلیل ہے کہ دلت اور قواری پائے گا اگر دیکھے کہ اس کا سر ہنزیر کی سر جیسا ہو گیا ہے خدا کی پناہ اس کا میلان کفر کی طرف ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر بلوکس سر جیسا ہو گیا ہے تو یہ اس کی خلاقت کی دلیل ہے اور دیکھے کہ اس کا سر سونے یا چاندی کا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر لوہے یا پتھر کا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کمینے سردار کی حدمت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر لکڑی کا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اگر دیکھے کہ اس کا سر ٹھیکری کا ہے تو دلیل ہے کہ کسی گپی آدمی کی شدمت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر مروہوں کے سر جیسا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکائیں گے اور اگر دیکھے کہ اس کا سر جسم سے جدا ہوا ہے اور پھر اس جگہ رکھ دیا ہے اور درست ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ آخر کا شہیدوں کا مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس سر ہے اور اس کی عورت حاملہ ہے تو دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت اپنا سر ممڑا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شہر مرے گا اور اگر دیکھے کہ بھنا ہوا گوشت سر کا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ بھنا ہوا سر خریدہ ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور اس کو کھایا ہے تو دلیل ہے کہ کسی رئیس سے فائدہ اٹھائے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھونا ہوا سر تعویل میں رئیس یا سردار ہے اور اگر دیکھے کہ کچھ سیری کھائی ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی سردار کی حیبت کرے گا اور بھونی ہوئی سیری کچھ سیر خواب میں بہتر ہے حضرت حافظ معبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آدمی کا سر باپ ہے یا سردار ہے یا بیٹا ہے اگر اپنے سر کو کٹا ہوا دیکھیں تو دلیل ہے کہ ماں اور باپ سے جدا ہوگا اور اگر اپنا سر اپنے ہاتھ میں دیکھیں تو دلیل ہے کہ ان سے ملے گا اور اگر اپنے سر کو پھر گردن پر لگایا ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے سرمایہ دے گا یا کرس دے گا اگر دیکھے کہ کٹے ہوئے سر اس کے پاس ہیں اور رکس کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی ولایت کے سرداروں کو مسیبت اور غام اور انواق پہنچے گا اور اگر اپنے کندے پر بادشاہ کا سر دیکھیں تو دلیل ہے کہ دس ہزار درہم پائے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں آدمی کا سر دیکھنا بارہ وجہ پر ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس کا اثر بڑا ہے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی سرداروں سے صحبت ہوگی اور اگر گندہ کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ کتی سردار سے غاموں انواق پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے تنور میں سریاں رکھی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا سرداروں کے نکروں سے کام پڑے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اگر کسی اور خواب کی تابیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تابیریں ہوتی ہیں ہر خواب تابیر کے لائک نہیں ہوتا اس بات کو تجسل سے جانے کے لیے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر اپنے کسی بھی خواب کی تابیر کو معلوم کریں تاکہ آپ سے ہی حقیقت سے اگاہ ہو سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ